موسیقی اسلام علیکم ناظرین چینل سی پی این نیوز ایش ڈی پلس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمن نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانے مسلم لیگ نون نے پنجاب کے تمام ازلہ میں یود خواتین کوارڈینیٹر مقرر کر دی کوارڈینیٹر کے نوٹفیکیشن جاری راہنما مسلم لیگ نون مریم نواز شریف یہ اہم ذمہ داری دختر چکوال محترمہ محمد سلطانہ راجہ کو سوم رکھی تھی جوہ سید انشاہ مسلم لیگ نون نے پنجاب کے تمام ازلہ میں یود خواتین کوارڈینیٹر مقرر کر دی ہیں پارٹی کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے نامزد خواتین میں نوٹفیکیشن تقسیم کیے یہ اہم ٹاسک مریم نواز شریف کی جانب سے سابق ایم پی عوامی لیڈر محترمہ محمد سلطانہ راجہ کو سوم پا گیا تھا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ خواتین کو قومی دھارے میں شامل کے بغیر حقیقی قومی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا پاکستان مسلم نقنون اس حقیقت سے نہ صرف بخوبی آگاہ ہے بلکہ اس جماعت نے خواتین کو باختیار بنانے اور انہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں منظم کرنے کے لئے ٹھوس اقدامات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ زلی سطح پر خواتین کوارڈینیٹرز کی تقروری بھی پارٹی کے جمہوری وزن کی اغاثی ہے مسلم نقنون ملک کی حقیقی جمہوری سیاسی جماعت ہے جس نے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے اور ہر شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے ہیں مسلم نقنون کی چیف اورگنائزر نے مزید کہا کہ نواز شریف کے وزن پر عمل کرتے ہوئے خواتین کے قومی دھارے میں شمولیت کو یقینی بنایا آج مسلم نقنون نے پنجاب کے تمام چھتیس ازلا میں پارٹی کی کوارڈینیٹرز مقرر کر کے سیاست میں خواتین کی اہمیت پر مہر سبت کر دی ہے